بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹونٹی سکس کتاب کا نام ہے الاربیتو بینہ یدیک اردس حسانی سبق نمبر دو اردس حسانی لیسن نمبر دو الہیوار حسانی علیف کیا مطلب ہے الہیوار حسانی علیف کا سبق نمبر ون نہیں الہیوار کہتے ہیں مقالمے کو حسانی کا مطلب ہے نمبر ٹو یعنی دوسرا مقالمہ سیکنڈ اردس حسانی علیف دوسرا مقالمہ کا پہلا حصہ انزور وستم وائد کیا مطلب ہے اس کا انزور دیکھو وستم سنو وائد اور دور آؤ ٹھیک ہے آگے ہے محمد کہتے ہیں اسلام علیکم شریف کہتے ہیں محمد من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہیں من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہیں من کا مطلب ہے فرام اینہ کا مطلب ہے کہاں ویر انتہ آپ من اینہ انتہ ویر آر یو فرام شریف آگستان جواب دیتا ہے انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں انا کا مطلب ہے میں من کا مطلب ہے فرام انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں محمد حال انتا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہیں شریف نام انا باکستانی ہاں میں پاکستانی ہوں عمار جنسی یا تو کا انتا اور آپ کی قومیت کیا ہے وا کا مطلب ہے اور ما کا مطلب ہے کیا جنسی یا تو کا آپ کی نیشنلٹی آپ کی قومیت محمد جنسی یا تو کا انتا اور آپ کی قومیت کیا ہے اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے محمد جواب دیتا ہے انا ترکیون میں ترکی ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں ایم ترکیش ایم فرام ترکی انا ترکیون انا من ترکیہ میں ترکی ہوں میں ترکی سے ہوں آلن و سالن خوش آمدید تو اب آپ اس کی ریڈنگ کریں محمد اسلام علیکم شریف علیکم السلام محمد من این انت میں آپ کہاں سے ہو جی آپ کہاں سے ہو ٹھیک ہے میں پاکستان سے ہوں محمد پاکستانی پاکستانی حل حل کا مطلب ہے کیا کیا آپ پاکستانی ہوں شریف نامن پاکستانی میں نامن کے مطلب نام کا مطلب ہے یس ہاں میں پاکستانی ہوں ہاں میں پاکستانی ہوں و میں جنسی تو کا انتا جنسی یا تو کا اور آپ کی ہاں میں پاکستانی ٹھیک ہے محمد انا ترکیہ میں ترکیہ ہوں انا میں ترکیہ میں ترکیہ ہوں ٹھیک ہے شریف خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید ویلکم اوکی خوش آمدید صحیح تو اس مقاملے میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی مرد سے ہم اس کا ملک کے بارے میں کیسے پوچھتے ہیں اور اس کو اپنے ملک کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں اور مردوں کی جب نیشنلٹی کی بات آتی ہے تو ہم آخر میں یا لگاتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا لفظ پاکستان کے آخر میں ہم نے یا لگا دیا تو بن گیا پاکستانی تو اس کا مطلب ہے پاکستانی مرد اسی طرح ترکیہ اس کے آخر میں علیف تھا ہم نے اس علیف کو اٹھا کے یا لگا دیا تو بن گیا ترکی تو اس سے ہمیں پہ ترسلتا ہے کہ یہ ترکی کا مرد ہیں یہ ہم سے مردوں کیلئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ملک کے نام کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں اب ہم آگے لئے مقالمے میں عورتوں کے بارے میں سیکھیں گے آپ اس کی ڈیٹنگ شروع کر دیں مریم اسلام علیکم زینب والیکم السلام مریم آپ کہاں سے ہو زینب میں مصر سے ہوں مریم کیا آپ مصر سے ہو کیا آپ مصری ہیں تو یہ جب مردوں کا ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم نے آخر میں یا لگایا تھا لیکن جب عورتوں کی بارت آتی ہے تو ہم آخر میں یہاں کے ساتھ گولتا لگا رہتے ہیں گولتا رونتا استعمار کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پھر استعمار کیا مصریہ اس سے ہمیں پس جلتا ہے کہ مصر کی عورت تو حالانتی مصریہ کیا آپ مصری ہیں یعنی کہ مصری کی عورت ہیں زینب نامن ہاں انہ مصریہ میں مصر میں مصر سے ہوں میں مصری ہوں اور آپ کی قومیت کیا ہے مریم انا سویرت انا سوریہ میں شامی ہوں ملک شام میں شامی عورت ہوں اوکی انا سوریہ میں شام سے ہوں چھیک ہے زینب اہلن و سہلن خوش آمدید ٹھیک ہے تو ہمیں عورتوں کا بھی ہم نے سیکھ لیا کہ جب عورتوں کی نیشنلٹی شو کرتے تو ہم آخر میں یا اور گولتا لگاتے ہیں جب مردوں کی نیشنلٹی شو کرتے ہیں ہم آخر میں صرف یاد جو آتے ہیں یہ فرق ہے دونوں میں آگے چلتے آگے لکھا ہے المفردات کیا مطلب ہے المفردات کا کچھ یاد ہے آپ کو نہیں وہ کیبلری کو کہتے ہے المفردات اور مطلب یہ بھی یاد اس کا مطلب تھا پریزنٹیشن شو ڈسپلی پریزنٹیشن جو بھی اپنے پہلے پریزنٹیشن پڑھی اس کی وکیبلری یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو ان ضرور ستم یہاں سے شروع کر دیں اور مجھ بتائیں کیا کی لکھاو یہاں پہ میں سنو جی آپ سنو مجھ سی یہ تکا آپ کی قومیت کیا ہے اگر آپ کی قومیت کیا ہے انا میں مصر مصر ترکی اس کو میچ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف ریڈنگ کرنی ہے اوکی اور بتانا کیا لکھا ہے پاکستان جی جی اور بتانا ہے مجھے ساتھ ساتھ بتائیں یہ لکھا کیا ہے کیا مطلب ہیں لفظوں کا ماجنسی یتو کا اور آپ کی قومیت کیا ہے پھر عورت کی طرف جو ہے وہ ہے ماجنسی یتو یتو کی آپ کی قومیت کیا ہے انا میں انا میں پاکستانی پاکستان اچھا یہ آنسر ہے ماجنسی ماجنسی یتو کی آپ کی قومیت کیا ہے ترکی یتو نہیں آنسر نہیں ہے یہ صرف ریڈنگ کرنی ہے جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا اس میں سے کچھ لازم اٹھا کر یہ ہم ریویزن کریں بس ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے مصر سوریہ شام پاکستانی پاکستان سے ترکی ترکی یعنی کہ ترکی مرد پاکستانی سے مراد ہے پاکستانی مرد ترکی سے مراد ہے ترکی مرد آگے مصر شام کی عورت مصر کی عورت شام سوریہ شام کی عورت ٹھیک ہے اب آگے سوال ہے تدریب سل کا مطلب ہے جوڑے بائی نام بین الکلیمہ کہتے ہیں لفظ کو وا کا مطلب ہے اور السور کہتے ہیں تصویر کو المناسب مناسب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے تو ہم نے جوڑنا ہے ان کو پہلی تصویر میں پاکستانی مرد نظر آرہ پاکستانی مرد کو عربی میں کہتے ہیں پاکستانی باکستانی کہتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے پاکستانی تو ہم نے لائن لگا کر لفظ پاکستانی مرد کو نیلا ڈوٹ اس کو جوڑ جوڑ مصر تو یہ مصری ٹھیک ہے سوریہ تو سوری ترکی یا ترکی یعنی کہ ترکی کا جو مرد ہے ہم نے اس کو لفظ ترکی کے ساتھ جوڑ دیں آگے چلیں 10 3 3 سبق 3 3 مقالمے کا پہلا حصہ انظر وسط میں وائد دیکھیں اور سنیں اور دھورائیں احمد السلام علیکم بدر کہتا ہے و علیکم السلام احمد حاض اخی یہ میرا بھائی ہے اخ کہتے ہیں بھائی کو اخی کہتے ہیں میرا بھائی حاض اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس وہ استاد ہے وہ پروفیسر ہے مدرس کہتے ہیں پروفیسر کو ہوا مدرس وہ پروفیسر ہے بدر آکھ سے کہتا ہے احلن وسالن خوش آمدید احمد کہتا ہے حاض صدیقی یہ میرا دوست ہے صدیق کہتے ہیں دوست کو صدیقی میرا دوست ہوا مہندس وہ انجینئر ہے حاض صدیقی ہوا مہندس یہ میرا دوست ہے وہ انجینئر ہے الاخ الاخ کہتے ہیں بھائی کو آلن وسالن خوش آمدید احمد کہتا ہے ماد سلام گوڈ بھائے مدر ماد سلام گوڈ بھائے تو اس کی اب آپ ریڈنگ کریں اسلام احمد وآلیکم السلام احمد ہاں احمد میرا پائی ہے ہوا مدر سن وہ پروفیسور ہے ہوا مدر سن ہوا مدر مدر سن سن پروفیسور ہے بھائی بھائی احمد حاز صدیقی کے میرا بھائی ہے وہ مہانو سن انجینیر ٹھیک ہے بھائی خوشاندیر خوشاندیر احمد ما سلام ما ما سلام ای ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ کیسے عربی کی لفظ ہے اس کو ہم عربی میں بھی اللہ حافظ ہی کہتے ہیں اور یہ ما سلام کا مطلب ہے یعنی سلامتی کے ساتھ رہو گوڑ بھائی اچھا آپ یہاں پہ آئیں اوپر اخ کا کیا مطلب تھا جی اخ کا کیا مطلب ہے اخ بھائی بھائی ٹھیک ہے اور اخی کا اخی کا مطلب ہے میرا بھائی اخ کا مطلب ہے بھائی اخی کا مطلب ہے میرا بھائی صدیق کا کیا مطلب ہے صدیق یہ ورڈ کی در تھا یہ احمد حادہ صدیق یہ میرا بھائی ہے غلط صدیق کہتے ہیں دوست کو صدیق کی مطلب سچ جی صدیق کا مطلب ہے دوست حضرت ابو بکر صدیق کا لقب اس لئے صدیق ہے کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں حضرت صدیق کی یہ میرا دوست ہے صدیق کہتے ہیں دوست کو اور صدیق کی میرا دوست اب آئیے مدرس پہ تو ہم نے اس کو پڑھ مدرس را کے اوپر آپ کو ایک زبر سی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر شد نظر آ رہی ہے اصل میں جو زبر ہے یہ را کے نیچے ہے کیوں کیونکہ یہ شد کے نیچے ہے اس کا مطلب ہے یہ زبر نہیں ہے یہ زیر ہے جب بھی یہ شد کے نیچے ہوتی ہے تو ہم اس کو زیر بڑھتے اور ہم اس کو پڑھیں گے مدر ری سن اگر یہ شد کے اوپر ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے مدر را سن تو یہ شد کے نیچے ہے اس کا مطلب ہے آسل میں یہ را کے نیچے ہے ہم پڑھیں مدر ری سن یہ بات آپ نے یہا رکھیں سمجھ آگی ہے ٹھیک ہوا مدر سن ہے آگے چلیں اب کیا مطلب ہے اس کا یہ ورڈ مجھے 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 اور یہ دوسر ورڈ ہے اس سالس کہتے ہے ٹھیک ہو تیسرا تیسر مقالمی کا دوسرا حصہ انظر وستم وائد کیا مطلب اس کا انظر دیکھو وستم وائد اور دو رہا ٹھیک ہے ندہ کہتی ہے اسلام علیکم یا آپ خود ہی ریڈنگ کریں آسانی ٹھیک ہے ندہ اسلام علیکم مغودہ و علیکم السلام ندہ ہاسی اکھٹی اکھٹی ٹھیک ہے یہ میری بین ہے ٹھیک ہے ہی تیب یا تیبہ ہی یا تبیبہ ہی یا تبیبہ کیا مطلب ہی یا کا مطلب ہے شی تبیبہ کا مطلب ہے لیڈی ڈاکٹر یہ لیڈی ڈاکٹر ہے شی ہی یا لیڈی ڈاکٹر اکھٹی اکھٹی اہلن وساہلن ویلکرم ہدا ہازی ہی تیگ یہ میری دوست ہے یا تالی بتائیں یہ تالی تالبہ اس کو مردو میں تالبہ کہتے ہیں یا فیمیر سٹوڑنٹ اکھٹی 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 کسی کہتے ہیں سسٹر کو سسٹر کو اکھٹی 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 اہلن وساہلن ویلکم نیدہ مہ سلام ہدا مہ سلام گوڑ بائی آپ نے اس کا دوسرا میننگ کیا بتایا تا سلام سلامتی کے ساتھ جاؤ سلامتی کے ساتھ انگلیش میں گوڑ بائی تو اس میں ہم نے یہ چیز سکھی ہے کہ جب ہوتی ہے کہنا میں اب بہن کو کہتے ہیں اخت کہتے ہیں بہن کو کہتے ہیں اخت اور جو اڑتے ہوتی ان کے آخر میں گول تال لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ لگا ہے تالیبہ اس کے آخر میں گول تال لگا دی تبیبہ کے آخر میں گول تال لگا دی تک کہ اس کو ہم بنانے کے لئے ہم نے گول تال لگا ہے اور بہن کو کہتے ہیں جب کوئی مرد دوست ہوتی تو ہم کہتے ہیں صدیق جب کوئی عورت دوست ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صدیق اس کے آخر میں ہم نے گول تال لگا دیتے ہیں جیسے یہاں لفظ ہے صدیق تھی میری دوست اب ہم آگے چلتے ہیں آگے پھر لکھا ہے المفردات کیا مطلب ہے ہاتھ صدیق تھی یہ میری دوست ہے طبیبہ لیڈی ڈاکٹر چلتے ہیں المفردات الارض المفردات کہتے ہیں وکیبریری کو الارض کا مطلب ہے شو ڈسپلی پریزنٹیشن سب لفظوں کی ریڈنگ کریں اور مطلب بتائیں منی سب کا المفردات ٹھیک ہے صحیح مدل مدل پروفیسر طالبہ سٹوڈنٹ طبیبہ ٹیچر طبیبہ کا کیا مطلب ہے طبیبہ لیڈی ڈاکٹر جی ہزا یہ ہزی یہ ہوا کیا یا میری ہوا کا مطلب ہے ہی ہی یا کا مطلب ہے شی یہ ہی اور شی ہے آگے آگے ہے تدریب سل بین کریمات و صورت المناسب کیا مطلب ہے سوال کا تدریب کا مطلب ہے ملاو اس کو تدریب کا مطلب ہے مشق ایکسرسائز آگے سل بین درمیان میں کلمہ کہتے ہیں لفظ کو ورڈ وصورت المناسب مناسب صورت صورت کہتے ہیں تصویر کو مناسب تصویر کی ساتھ ملائے یعنی ہم سے کہہ رہے لفظ کو مناسب تصویر کی ساتھ جوڑ ہیں تو آپ جوڑنا شروع کر دیں ان کو مدر اچھا تو اس پہلی تصویر مدر رسون کو اس ٹیچر کے ساتھ ملائیں گے اور طالبہ کو اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے آگے صدیقہ کو اس لڑکی کی طرف جو گرین پوائنٹ ہے اور صدیق کا تو آگے اس اوپر کریں گا جی اوپر والی لڑکی کے ساتھ جوڑ دیں گے اور صدیق کو ملائیں 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 ہم 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 ہاز 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 ہی اس پوائنٹ کے ساتھ ہم ملائیں گے اور ہاز ہی دوسرے ساتھ ٹھیک ہے بالکل اگلے صفحہ پر چلنے اب تدریب الاول اس تمہ سنو سم پھر دعا لگاؤ علامت صحیح ٹک نشان فی کا مطلب ہے میں المرب ڈبا المناسب مناسب وہ کہہ رہا ہے سنو اور پھر ٹک نشان لگاؤ مناسب ڈبے کے اندر سنو اور مناسب ڈبے کے اندر ٹک نشان لگاؤ تو یہاں پہ ہمیں تصفیروں کے تیچر جو ہوتا ہے وہ ایک تصفیر کا نام بولتا ہے اور سٹورن اس تصفیر کا جو ڈبا بنا چھوٹا سا اس پھر ٹک لگاؤ دیتے سوال کو بھی امی نہیں کریں گے آگے چلیں اتدریب ثانی دوسری مشق اشیر کا مطلب ہے اشارہ کرو اس تصفیر کی طرف اللہ تی جو تسمع اس موحا جس کا نام آپ سنیں اس تصویر کی طرف آپ اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں اس کو بھی نہیں کریں گے اگلے صفح پہ آج مفردات ادافیہ یعنی کہ مفردات ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے وکیبری ادافیہ کو ادافیہ ادافیہ کہتے ہیں یعنی ایکسٹرا وکیبری مزید وکیبری ادافی وکیبری یہ گنتے لکھی بھی گنتے کی ریڈنگ کریں ٹھیک ہے واحد اسان اسنان جو کو کہتے ہیں جی اسنان اچھا وہ ورڈ نہ نہیں آیا اسنان ٹھیک ہے سلاسہ تری ارب ارب فور ہمسہ فائف ٹھیک ہے تو یہ گنتے آپ کو یاد ہونے چاہیے ون چلے کے فائف تک پھر تدریب اول پہلی مشق سل بین ال عدد و سورة المناسبة اس میں ایک نیال عز ال عدد ال عدد کا مطلب ہے نمبر اور باقی ساب پرانی نمبر مجھے سوال کا مطلب دائیں کیا کیا مطلب ہے سوال کا تدریب کے ساتھ پہلی مشق تدریب الول کا مطلب ہے پہلی مشق آگے پہلی مشق کیا مطلب ہے سوال پہلی مشق کا کیا مطلب ہے سل تصویر تصویر مناسب مناسب وہ کہہ رہے ہیں عدد کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو سمجھا گیا سل کا مطلب ہے جوڑو بین بین آل عدد درمیان بین آل س کب آل عدد ٹھیک ہے عدد کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ٹھیک تو پہلی تصویر میں ایک کتاب نظر آلی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں عربی میں واحد تو نیچے اور لائن میں چوتھ نمبر پر واحد لکھا ہے تو ہم نے پہلی تصویر کا جو لائن لگا کر جوڑنا ہے واحد یعنی کے ون والے بلیو ڈاوٹ کے ساتھ جوڑنا ہے اس طرح باقیوں کا بتائیں اور یہ جو اس پہ جو 3 بکس ہے نا تو سلاسہ اس پہ 4 بکس ہیں یہ جو لائسٹ والے پوائنٹ ہے نا اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے سیکنڈ کو لائسٹ پوائنٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے سلاسہ کو 3 کہتے ہیں لیکن سیکنڈ پکچر میں 4 بکس ہیں تو ہم اس کو جوڑیں جوڑیں گے اور 1 کو تو آپ نے بتا دیا فرسٹ کے ساتھ سوال کی سمجھ آگی آپ کو آگے چل دیں تدریب الثانی رتب ال عداد رتب کا مطلب ہے مرتب کریں ترتیب دیں رتب کا مطلب ہے ارینج کریں سورٹ کریں ال عداد نمبر کو کہہ رہا ہے ترتیب دیں نمبر کو آرینج کریں تو بس یہ بتتیب نمبر لکھے میں ہم نے اس کو پہلے 1 لکھنا ہے پھر 2 لکھنا ہے 3 4 یعنی کہ پہلے واحد پھر اسنان آجے گا پھر کون سا آئے گا پھر ثرڈ آئے گا پھر فورت اور 5 ثرڈ کو کیا کہیں سلاسہ ٹھیک ہے آگے پھر فورت کو 4 ٹھیک ہے اور 5 خانسہ بلکل ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تطریب 3 3 مشق اشر کا مطلب ہے اشارہ کریں اس عدد کی جانب جو آپ سنیں اس کو نہیں کریں گے ابھی ہم کل الہ دل مشار الہ اس کو نہیں کریں گے آگے چلیں آت تر اکی بلنی جی یہاں تک ٹھیک نہیں ہے آج کے لئے کافی چلیں ٹھیک ہے یہ تک بہت ہے باقی انشاءاللہ ہم نیچ ٹیم پڑھیں گے پی نمبر ٹھارٹی ٹو پی